حضرت علی علیہ السلام کی اقوال زیادہ بولنا جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معینی باتیں کرنے لگتا ہے اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو امیدیں خبردار امیدوں کے سہارے نہ بیٹھنا کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں عظم سے پہلے سوچ لو آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو اور حملے سے پہلے غور کر لو لوگوں سے تل مایوسی کی تلقی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے سلح رحمی رشتے داروں سے اچھا بڑھتاؤ کرنا کہ یہ مال میں اضافہ اور عمر کی درازی کا سبب ہے اتنے خوشک نہ بنو کے توڑ دیے جاؤ اتنے نرم نہ بنو کے نچوڑ دیے جاؤ سچائی سچا شخص نجاد و کرامات کی بلندیوں پر فائز ہوتا ہے دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اکتا ہے ازادی دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تمہیں ازاد بنایا ہے اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سمحال کر رکھنا تمہارا ہنر بہترین تجارت دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائس کاموں سے روکے گا کفایت شاری اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے عیب کو چھپاتا ہے بھلائی اس بھلائی میں کوئی بھلائی نہیں جو برائی کے ذریعے حاصل ہو اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ خواہش پرستی فتنوں میں پڑھنے کا آغاز وہ نفسیاتی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی پہروی کی جاتی ہے پیارے دوستوں امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کومنٹس کیجئے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ نگے بان مجھے دیجئے